پڑھا ہے وہ پڑھا تھا کہ یہ ہیڈر کیا ہے کہ اس ہیڈر میں کون پونٹ سی فیلز ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے اب ہم یہاں پہ ایک پیڈنگ بٹ کی بات ہے وہ پیڈنگ کا مطلب ہے کہ سمپل آپ کو پتا ہے کہ جب لیب میں بھی آپ نے کیا ہوگا کہ جب یہ بٹ پوری نہیں ہوتی تو پھر ان میں ہم zero zero ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ کمپلیٹ آ جائے یہ 32 بٹ کا پیکٹ ہوتا ہے اگر یہ لائن 32 بٹ کی ہے تو اگر اس میں zero کچھ کم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس میں پیڈ کرتے ہیں اپین کرتے ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں فرگمنٹیشن کی فرگمنٹیشن کا مطلب ہے ٹکڑے کرنا اچھا ایک مثال ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیٹا گرام ہے جس کی سائز ہے چار ہزار بائٹ ٹھیک ہے ٹوئنٹی بائٹ اپ آئی پی ہیڈر پیلس سی نائن ایٹ ڈیرو بائٹ اپ آئی ٹی پیلوڈ ظاہر سی بات ہے دیکھیں آپ کے پاس ایک ڈیٹا گرام پیکٹ ہے جس کا میں کہتا ہوں سائز ہے چار ہزار بائٹ چار ہزار بائٹ تو آپ کو بتا ہے چار ہزار میں سے بیس بائٹ تو اس کے ہیڈر کے ہوں گے اب یہ کیسے پتا جلا کہ اس کے ہیڈر کے ہوں گے ابھی سوڈر پہلے تو پڑھا ہے کہ یہ جو ہیڈر ہوتا ہے وہ ٹوئنٹی بیٹ منیموم کا ہوتا ہے ٹوئنٹی بائٹ منیموم کا ہوتا ہے اور میکسیمم یہ فورٹ سسٹی تک جا سکتا ہے اگر آپشن فیل کو ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ ٹوئنٹی بائٹ کا منیموم ہوتا ہے تو ٹوئنٹی بائٹ ہم منیموم عزیوم کر رہے ہیں اس نے بتا بھی دیا ہے اگر یہ نہیں بتایا ہوا تو آپ نے عزیوم کر لینا ہے ٹوئنٹی بائٹ اب آپ کو بتا ہے ٹوئنٹی بائٹ جو ہے وہ تو اس میں سے ہو گیا ہے درس باقی کتنا بچا باقی 3980 یہ آپ کا پیلوڈ ہے یہ وہ سیگمنٹ کا سائز ہے جو ٹرانسپورڈ لیئر میں نیٹ ورک لیئر کو فارورڈ کیا ہے مطلب آپ اسے پیلوڈ بھی کہہ سکتے ہیں اسے ایکچول ڈیٹا کہہ سکتے ہیں باقی تو یہ ہیڈر ہے نا اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے کرنا ہے ہمارے پاس جو ایم ٹی ایو ہے ایم ٹی ایو سے مراد کیا ہے کہ میکسیمم ٹرانسمنٹ یونٹ جو ہے وہ ہے پندروں سو بائٹ کا مطلب اس لائن پہ ہم جس پہ یہ پیکٹ ٹرانسپورڈ کرنا چاہا رہے ہیں اس پہ ہم پندروں سو بائٹ سے زیادہ ڈیٹا نہیں ٹرانسپورڈ کر سکتے ہیں تو ہم میکسیمم سائز پندروں سو کا ہے تو سب سے پہلے پہلا سوار آپ لوگوں سے یہ ہوگا کہ یار کتنے پیکٹ آپ بنیں گے کتنے ٹکڑے بنیں گے جی کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنے ٹکڑے بنیں گے اگر یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے اور پندروں سو جو ہے نا مینیمم آپ کی پاس ٹکڑ کا سائز ہے اس سے بڑا نہیں لے سکتے تو کتنے ٹکڑ بنیں گے چھاپاش جی جی اگر میرے پاس ایک گدام ہے جس میں چارلیس بوریاں پڑی ہوئی ہیں اب میں شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں کمروں میں ہر کمرے کی گنجائش دس دس کی ہے ایک کمرے کی گنجائش دس کی ہے تو مجھے کتنے کمرے چاہیے ہوں گے بتا سکتا ہے ایک کمرے کی گنجائش دس چار اور یہ ڈیفیکلٹ کلکولیشن جو آپ لوگوں نے بھی مجھے کر کے دشائی ہے کہ چار یہ کیسے کیا آپ لوگوں نے کافیس کام کیسے کیا اس کو گوگل ملے اس میں گوگل کر گیا دال ہو گیا چل مجھے یہ بتا گوگل اس کو کیسے کیا سر ڈیوائیڈ کیا نا ڈیوائیڈ کیا نا 40 ڈیوائیڈ بے 10 کیا سیمپل تو بھائی یہ ٹوٹل گنجائش ہے اتنے آپ کے پاس ٹوٹل پیکٹ ہیں اتنی ٹوٹل بائٹ سے اور آپ ایک بائٹ ایک جو پیکٹ بنا سکتے ہیں وہ پندرہ سو بائٹ کا بنا سکتے ہیں تو پندرہ سو کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سیمپل یہ اتنی بوریاں آپ کے پاس ٹوٹل ہیں اور ایک کمرے میں کتنی آ سکتی ہیں پندرہ سو آ سکتی ہیں تو سیمپل ڈیوائیڈ کریں یہ بنتا ہے ٹو پوائنٹ سمتھنگ تو ٹو پوائنٹ سمتھنگ تو ٹو پوائنٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو اس کو آپ لکھیں یہ بن جائدہ ٹری تو ہمیں اصل میں یہاں پہ ٹری پیکٹ بنانے کی ضرورت ہے آئے اس کو ٹری پیکٹ بناتے ہیں پہلا پیکٹ دوسرا پیکٹ اور یہ تیسرا پیکٹ ٹھیک ہے یہ پیکٹ ون ہے یہ پیکٹ ٹو ہے یہ پیکٹ ٹھیک اب آپ کو پتہ ہے جی جی پیکٹ کے اندر ہی ہمارے پندرہ سو پورا آجے گا دوسرے پیکٹ کے اندر ہی پندرہ سو پورا آجے گا تین ہزار ٹوٹل ہمارے اس طرح میں کم آئے گا کم آئے گا کوئی مسئلہ نہیں دیکھو نا یہ وہی ہے نا کہ دیکھو نا دیکھو میری بات سنو اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرے پاس گودان میں جس میں دس کی گنجائش ہے اور میرے پاس 35 بوریاں پڑی ہوئی ہیں ایک میں پانچ آئیں گی باقیوں میں دف دف آئیں گی پوری پوری دیکھ میں پانچ آئیں گی ٹھیک ہے اس میں کوئی یشو نہیں ہے باٹ اس سے زیادہ نہیں آیا جب نا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو نیٹرک کے اندر لائن ہے جو بچھی ہوئی ہے وہ پندرہوں سے بائٹ سے زیادہ نہیں لے سکتا اس طرح آپ کے پاس 35 بوریاں پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے 35 بوریاں پڑی ہوئی ہیں آپ نے کہہ دیا کہ میرے پاس پانچ روم ہے اور ہر پانچ روم ہے دس جس کی گنجائش ہے لیکن اگر آپ کو یہ ایتا ہوسٹ آتا ہے جو کہ اپنی طرف سے دس پیکٹ اور لے کہتا ہے آپ اس کو کہاں پہ جس کریں گے آپ کے گزار میں تو دیکھو نا ایک منٹ ایک منٹ یہاں پہ رکھیں آپ جو بات کریں وہ کسی اور کانٹیکس میں بات کریں یہاں پہ یہ تو ہے ہی نہیں نا بات یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں ان فائنٹ روم ہے آپ کے پاس ان فائنٹ روم ہے کیونکہ دیکھو نا یہ پیکٹ ہے نا پیکٹ تو آپ کی مرضی ہے جتنے نیٹرک میں بھیجیں کوئی ایشو نہیں ہے بٹ پیکٹ کے سائز پہ ایک مسئلہ ہے ہمارا تو اس سے بڑا نہیں بے سکتے ایم ٹی ایو کا مطلب ہے میکسیموم ٹرانسفر یونٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ جو بات کریں نا کہ اگر دس اور آگئے پچپن ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ روم میں ہم دس زد رکھ دیں گے اور ایک جو چھوٹا روم ہوگا اس میں پانچ رکھ دیں گے کوئی ایشو نہیں ہے تو ہمارے پاس نیٹرک کے اندر کیپیسٹیک کی کوئی مسئلہ نہیں ہے بٹ اس کے اندر کمرے کے اندر جو گنجائش ہے اس کا مسئلہ ہے پیکٹ ہماری مرضی ہے پانچ بھیجیں دس بھیجیں سو بھیجیں کوئی ایشو نہیں ہے بٹ پیکٹ جو بھیج سکتے ہیں نا ملکہ یہ ایسے ہی ہے کہ بھائی ایک بندہ ایک بندہ جو ہے نا وہ جب رستے پہ جا رہا ہے بولیاں لے کے ایک مزدور ٹھیک ہے نا اس نے ٹرک پہ لوڈنگ کرنی ہے تو وہ دو سے زیادہ بولیاں نہیں اٹھا سکتا ہاں ایک اٹھا سکتا ہے آدھی بھی اٹھا سکتا ہے بٹ دو سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا ہے اس کی گنجائش نہیں یہ ایسے ہی ہے جہاز ہوتا ہے جہاز سامان لے جا سکتا ہے تو جہاز کی اگر فرض کریں 40 ٹن کی کی پیسٹی ہے تو آپ 40 ٹن سے کم رکھ سکتے ہیں زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں پیکٹ کی گنجائش پندہ سو بائٹ کی ہے بٹ آپ اسے کم رکھ سکتے ہیں کلیر میدی کلیر یا سر کلیر ہو گئے میں یہی سمجھ رہا تھا کہ جی وہ کیا نام ہے لات ازاد نہیں ہے ایک لیمٹ ہاتھ ہے وہ لات ازاد ہے اچھا اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے دیکھیں آپ کا یہاں پہ ایک ہیڈرات تھا جو کہ تھا چار ہزار بائٹ کا جس میں انتالیس سو اسی جو ہے آپ کے پاس اس میں بائٹ تھے اور ٹونٹی بائٹ کا اس میں ہیڈر تھا اب آپ کا پتہ ہے ہیڈر کے اندر ہی ساری ایکسٹر انفرمیشن ہے جس کے بیس پہ یہ نیٹرک کے اندر پیکٹ کو ریوال کر سکیں گے جو ہے وہ پیکٹ کو دیکھتا ہے اس کے ہیڈر کو دیکھتا ہے اب ایشو یہ ہے کہ یہ ٹونٹی بائٹ کا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جب اس کے ٹکڑے کی ہیں اب یہاں پہ روٹر لگا ہوا ہے ہم نے اس کے ٹکڑے کیے اور وہ ٹکڑا جو ہے وہ پندرہ سو بائٹ کا ہے پندرہ سو بائٹ کا تو ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ہیڈر تو اب ہر جگہ چاہیے اب یہ پیکٹ کے اندر اگر ہم ہیڈر نہیں ڈالیں گے اب آپ کو بتاتا نہیں کہ ہیڈر کے اندر کیا کیا انفرمیشن ہوتی ہے ہیڈر کے اندر کافی تاری انفرمیشن ہوتی ہے کہ ورین پونٹا ہے لینس کیا ہے ٹائپ کیا ہے ٹائپ کیا ہے فلیگ اس کے اندر فرگمنٹیشن ہوئی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے ٹائم تو لیو کتنا ہے اور بہت امپورنٹ چیز آئی پی اڈریس کیا ہیں یہ ساری ہیڈر کے اندر ہے تو مسئلہ یہاں پہ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہم نے پیکٹ جس کو تقسیم کیا ہے اس کے اندر یہ ٹوئنٹی بائٹ تھے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے تین چکڑے کیے ہیں تو ایک بات یہاں پہ آپ کو زمجھنے ہی چاہیے کہ یار یہ ٹوئنٹی ہیڈر یہ سب کے ساتھ لگے گا ادھر بھی لگے گا ادھر بھی لگے گا یہ ایسا ہی ہے کہ لاہور میں بندے آتے ہیں چالیس بندے وہ بلکل جو ہے وہ اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں نہ انہوں نے کبھی کبھی کوئی شہر گھوما ہے نہ ان کو کوئی آئیڈیا ہے آپ نے کہا ہے کہ یار مجھے ٹوئرسٹ کا ایک انظام کرنا پڑے گا آپ کراچی سے ایک بندہ لے آئے ہیں جو آپ کو لاہور گھومائے گا اب لاہور میں جیسے آپ پہنچے وہاں پہ آپ کو پتہ جلا کہ یار گاڑیاں جو ہیں وہ آپ کی جو ہے نا وہ کم سے کم چار ہیں بندے کہتے ہیں تو بندے کہتے ہیں اگر ایک گائیڈ ایک ہے کسی نے آگے مری کی طرف جانا ہے گھومنا پھرنا ہے کسی نے آگے نارنگاگن کی طرف جانا ہے کسی نے لاہور گھومنا ہے آپ نے کہا کہ گاڑیاں تو چار ہیں جو گائیڈ ہیں وہ تو صرف ایک ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اس گائیڈ کی کاپی بنانی پڑے گی مطلب ایسے تین اور ارنج کرنے پڑیں گے ورنہ وہ دس بندے گھوم نہیں سکتے آپ جنہوں نے نارنگاگن جانا ہے اور وہ بلکل پڑے لکھے نہیں ہیں جاہل ہیں اور ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیسے گھومنا پھرنا ہوتا ہے کبھی زندگی میں نکلے ہی نہیں ہے اب ان کو کیسے ہم تو اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ تور گائیڈ دیں تو ہمیں اب کیا کرنے پڑے گی جتنی گاڑیاں اتنے تور گائیڈ ہیں آپ کو پتا ہے یہ جو ڈیٹا ہے اس کو لے جانے کے لیے مجھے ٹوئنٹی بائٹ کا ہیڈر چاہیے یہ idea اس کا ہیڈر ہونا لازمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو پندرہ سو ہے پندرہ سو میں سے دو ہزار اور دیس ساری دیس جو ہے وہ تو کم سے کم ہیڈر ہوگا جو پندرہ سو ہے اس میں سے بیس تو کم سے کم ہیڈر ہوگا باقی کتنے بچ گئے چودہ سو اسی تو چودہ سو اسی بائٹ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایک ٹیکٹ میں اب میدی والی بات بھائی آپ اس میں تو اور کپسٹی کم ہوگی پہلے ہم نے کہا تھا پندرہ سو پندرہ سو اگزیکٹی ہم نہیں کر سکتے اس میں سے بیس بائٹ آپ کے کس کے ہیں بیس بائٹ آپ کے ہیں ہیڈر کی ہیڈر کی اب یہ بات بھی سمجھ میں آگئی اب ایک اور چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ رول کہتا ہے کہ آپ کا یہ جو لیٹا ہے نا یہ آپ نے ہمیشہ ملٹیپل آف ایٹ رکھنی ہے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ابھی اس لیکچر کے آئینے پہ بتاؤں گا بڑ یہ جو دیتا ہے نا یہ ہمیشہ ملٹیپل آف ایٹ ہونی چاہیے تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یار کیا یہ ملٹیپل آف ایٹ ہے چودہ سو اکسی ڈیوائیڈ بائی ایٹ جی بالکل ہے یہ ون ایٹی فائیو دفعہ سے ملٹیپل آف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر یہ نہیں ہوتی تو ہم اس سے کم والا لیتے چودہ سو چھہتر لیتے چودہ سو چھہتر لیتے اور اس کو دیکھتے ہیں مثال کی طور پر اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کے پاس جو پندرہ سو کی جگہ ہزار کی گنجائش والا پیکٹ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ہزار میں سو سے بیس کٹ گئے باقی کتنے بچے ہیں نو سو ایٹی تو نو سو ایٹی کو آپ پہلے ایٹ پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کیا یہ ایٹ پہ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے ایٹ پہ ڈیوائیڈ کیوں کرتے ہیں یہ میں بعد میں بتاؤ گا پھلال آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے یہ ڈیوائیڈ نہیں ہو وہ تو نہیں کر رہے جس طرح سے آپ ایٹ کے بھی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں نہیں نہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں کر رہے ہیں پھلال چھوڑیں اس کو پھلال آپ یہ سمجھ لے کہ یہ ڈیٹا کو اب جگہ نا نائن ایٹی ایٹ سے ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تو آپ نائن ایٹی سے کم لیں گے زیادہ نہیں لے سکتے زیادہ لیا تو یہ ہزار سے بڑھ جائے گا سپس آپ کی گنجائش ہزار کی ہے تو نائن ایٹی سے کم کیا ہوگا نائن سیونٹی ایٹ ڈیوائیڈ کریں ایٹ سے ابھی بھی ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا آپ اور کم لیں نائن سیونٹی سکھ لیں ڈیوائیڈ کریں ایٹ سے پن ٹوانٹی ٹو بلکہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر نائن ایٹی کی جگہ کیا لیں گے نائن سیونٹی سکھ تو ہر پیکٹ کی سائز کتنی ہوگی ایکشوال میں نائن نائنٹی سکھ یہ سائز ہوگی ہر پیکٹ ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے نائن سیونٹی سکھ نہیں ہوگی جی سر نائن سیونٹی سکھ نہیں ہوگی نائن نائنٹی سکھ سکھ ڈیٹا ہے اور گھلیوائیڈ آبکا ہیڈر ہے اچھا اچھا ٹھیک تو کہنے کا مطلب یہ کہ آپ نے ہمیشہ اگر یہ تو ہمارے اتفاق سے چودہ سو افسی جو ہے وہ ایٹ سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے بڑا اگر یہ ایٹ سے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا تو ہمیں پھر اس کو کم کرنا پڑتا تو آپ کو جو اسائیمنٹ میں دیا ہوا ہے وہ آپ نے ذہن میں رفنا ہے اس میں کم کرنا ہے آپ نے تو یہ ٹوئنٹی جماں فورٹین ایٹی یہ یہاں پہ آکے اسی طرح سے ٹوئنٹی جماں فورٹین ادھر آکے باقی کتنا بچا تو تیسری پیکٹ میں دیکھیں ٹو ملٹی پلائی بھائی فورٹین ایٹی کتنا ہو گیا ہے شاباک یہ اگر اس کو ملٹی پلائی کریں تو یہ بناتا ہے اونتیس سو سات اب اتنی ڈیٹا ہم نے یوز کر لی ہے دو پیکٹ میں باقی کتنی بچی آپ اونتیس سو ساتھ باقی ڈیٹا آپ کی تیسری پیکٹ میں جائے گی اور وہ کتنی ہے ٹوئنٹی کا ہیڈر پلائی میں یہ کتنا بچا یہ سبٹیٹ کریں کتنا بچا ہزار بیس تو ہزار بیس کی جو ڈیٹا ہے وہ تھرڈ پیکٹ میں جا رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اب آپ ان تینوں کو ایڈ کریں چودہ سو سی چودہ سو سی جمع چودہ سو سی جمع آزار بیس تو اگین آپ کی پاس ڈیٹا کتنی ملگی انتالیس سو اسی ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فلیگ بٹ ہوتی ہے جو ہمیں رکھنی پڑتی ہے آن یا آف وہ فلیگ بٹ جو ہے نا ہم ہر پیکٹ کے ساتھ ون رکھیں گے جو آخری پیکٹ ہوگا نا اس کے ساتھ ہم اس کو زیرو کر دیں گے اس کو زیرو کر دیں گے اب زیرو کا مطلب کیا ہے کہ یار پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کو میں نے بتایا تھو تین بٹ ہوتی ہے ہی یہ فرغمنٹ ہوا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہوا تیسری بت ہے جو بتاتی ہے کہ آخری نمبر پیکٹ ہے یا نہیں ہے اب آپ نے دیکھا کے لئے ایس کا مطلب ابھی آخری نمبر پیکٹ نہیں ہے یہ بھی آخریắngے نمبر نہیں ہے یہ آخری نمبر ہے جیسے آخری اپنے پکٹ آپ کو ملے گا آپ اس کو واپس پرگمنٹیشن کو واپس کٹھا کریں گے ری اسمبل کریں گے کٹھا کرنا چلو کریں گے ٹھیک ہے تو ہمیں آخری پیکٹ کا اس فلیک بٹ سے پتہ جلتا ہے دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک چیز اس میں اور ہے وہ ہے آف سیٹ یہاں پہ ٹی سی پی کے ہیڈر کے اندر اصفہ ہوگا پرگمنٹیشن آف سیٹ دیکھیں مسئلہ یہ ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلا جو پیکٹ ہے وہ چودہ سو اسی کا ہے جو دوسرا پیکٹ ہے وہ اصل میں ہے تو چودہ سو اسی کا بٹ وہ کونسی والی بائٹس ہیں وہ چودہ سو اسی سے لے کے انتیس سو ساٹ والی بائٹس ہیں ہمیں یہ کمپیٹر کو بزانا ہے کہ بھائی یہ پہلا پیکٹ آپ کو ملا ہے وہ چودہ سو اسی کا ہے جو دوسرا پیکٹ ہے وہ دوسرا پیکٹ اصل میں کیا ہے وہ دوسرا پیکٹ چودہ سو اسی تو ہے بٹ وہ اصل میں چودہ سو اسی سے لے کے چودہ سو اسی سے لے کے تو انتیس سو ساٹھ تک کا ہے ٹھیک ہے تاکہ پتہ چلے کمپیٹر کو تو یہ سیکنڈ نمبر پیکٹ ہے دیکھیں نا جب ہمیں اسیمبل کرنا ہوگا تو ہمیں اگر سارے پیکٹ چودہ سو اسی والے ہوں گے ہمیں پتہ کسی چلے گا کہ پہلے نمبر پر کون سے والا ہے دوسرے نمبر پر کون سے والا ہے کیونکہ ہر پیکٹ کے اندر ڈیفرنڈ انفرمیشن ہوگی دیکھیں 200 کو ترتی میں رکھنا ان آرڈر کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا جو آپسٹ ہوگا وہ زیرو ہوگا اب دوسرا آپسٹ کیا ہوگا اب یہ آپسٹ سے ہمیں پتہ جلتا ہے دوسرا آپسٹ ہے 185 اب یہ 185 کیسے نکالا اصل میں میں نے آپ کو کہا دا کہ آپ نے یہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمیشہ ملٹیپل ایٹ رکھنی ہے تو آپ اگر چودہ سو اسی کو ملٹیپل ایٹ کریں ڈیوائیڈ کریں ایٹ سے صعب کتنا آتا ہے 185 اس کا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو چودہ سو اسی ہیں 185 ملٹیپل ایٹ کریں کتنا ہو گیا چودہ سو اسی اس کا مطلب ہے کہ یہ چودہ سو اسی اور یہ چودہ سو اسی کتنے بن گئے انتیس سو سات اس کا مطلب یہ پیکٹ چودہ سو اسی سے لے کے انتیس سو ساٹھ والی بائٹ ہیں ٹھیک ہے اب اگلی کا آپسٹ کیا ہوگا اگین rapسٹ دیوائیڈ کریں ایڈ پہ کتنا آتا ہے 185 تو 185 یہاں پہ اپسٹ ہے اس میں 185 اور ایڈ کریں کتنا بنتا ہے 185 پلس 185 یہ بن گیا 373 اس کا مطلب ہے کہ اب جو اگلی بائٹس ہیں یہ ہزار بیٹس والی بائٹس ہیں یہ اصل میں ہزار بیٹس بائٹس نہیں ہیں یہ اصل میں 2960 سے لے کے 4980 والی بائٹس ہیں یہ یہ والا اس سے پتہ جل رہا ہے کہ یہ تیسرا نمبر پیکٹس ہے یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک ہزار بائٹس کا پیکٹس ہے اس کے میں نے ٹکڑے کیے سو سو بائٹس کیا تو پہلے سو بائٹس پہلے سو مل گئے ہمیں اگلی بھی سو کا ہوگا بٹ وہ 101 سے لے کے 200 تکتا ہوگا پھر 200 سے لے کے 300 تکتا ہوگا تاکہ آپ کو پتہ جلے کہ یہ ترتیب کیا ہے اب ہمیں اس آف سٹ سے کیا پتہ جل رہا ہے اس کو 8 سے ملٹی پلائے کریں اور اس میں ایڈ کریں تو پتہ جل جائے گا کہ یہ ادھر سے لے کے ادھر تکتا ہے اس کو 8 سے ملٹی پلائے کریں تو پتہ جل جائے گا کہ یہ 2960 سے لے کے 3980 تکتا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی آف سٹ آپ کو یہ بتا رہا ہوں اب چھوٹا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہی پراپلم میں جو ہم نے ابھی کی ہے اس کی ساری کہانیاں لکھے ہوئی ہیں وہ آپ پڑھ لیجیے گا بعد میں بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ لیند اس کی کتنی ہے چار دار بائٹ ہم نے میکسیمم ٹرانسفر یونٹ کتنا ہے پندرہ سو اور اس کا آئی ڈی کیا ہے ہر پیکٹ کا آئی ڈی کیا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو دیٹا گرام ہے اس میں ایک آئی ڈی ہوتا ہے یہ آئی ڈی جس سے میں پتہ جلتا ہے کہ یہ دیٹا گرام جو ہے نا کون سے نمبر ہے اس کا سیکنس نمبر کیا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سیریل نمبر کیا ہے ہر پیکٹ کو یونٹکلی آئی ڈی سائی کرنے کے لیے اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو تین پیکٹ ہیں یہ اس کے ہی ٹکڑے ہیں یہ چار دار والے بڑے پیکٹ کے ہی ٹکڑے ہیں تو ان کا آئی ڈی سیم ہی ہوگا ان سب کا آئی ڈی کیا ہے ایکس ایکس کا مطلب ٹرپل سیون تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہم نے اگر بیشک بڑے ٹکڑے کے بڑے پیکٹ کے ٹکڑے کی ہیں تو ان ٹکڑوں کا آئی ڈی سیم ہوگا تاکہ پتہ جلے ریسیور کو کہ سارے ایک ہی جو ہے نا وہ پیکٹ کے ہسٹے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہاں آپ دیکھیں لینس پندرہ سو ہے یہ پندرہ سو ہے یہ ہزار چالیس ہے ہزار چالیس مطلب کہ بیس میں ہیڈر ہے باقی ہزار بیس میں وہ ہے پندرہ سو کا مطلب کیا ہے کہ چودہ سو اسیس میں ڈیٹا فیلڈ ہے اور باقی بیس جو ہیڈر ہے ٹھیک ہے آئی ڈی سب کی سیم ہے فلیک بٹ پہلے پیکٹ کے لیے ون ہے دوسرے کے لیے ون ہے آخری کے لیے کیا ہے زیرو ہے جسے ہمیں پڑا جلتا ہے کہ یہ آخری پیکٹ ہے اور آخر کیا ہے پہلے زیرو ہے پھر ون ایٹی فائیو ہے پھر سی سی سیونٹی ہے ابھی میں نے آپ کو کلکلیٹ کر کے دکھایا ہے یہ تو یہ تھا فرگمنٹیشن آپ کے پاس نیٹ بک لیئر نیٹ بک لیئر کے اندر بعض اوقات ایسی سیٹیشن آتی ہیں جس میں ایک بڑیا ٹکڑا ٹراویل کر رہا ہوتا ہے آگے لنک چھوٹا ہوتا ہے ہمیں اس کے ٹکڑے کرنے ہیں پر اس کے ٹکڑے اس طرح سے کرنے ہیں کہ پھر ہم اس کو ری اسیمبل بھی کر سکیں ٹھیک ہے تو this is how it happens ٹھیک ہے جی ابگوگوگوستان رو تو پلیزم سیدوشتا